جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرنے سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ مقبوزہ کشمیر کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں کرفیو کے بعد ابھی جو کوویڈ نائنٹین ایک اور کرفیو ہے مقبوزہ کشمیر کے لوگوں کے لیے مقبوزہ کشمیر کے لوگ پہلے ہی آٹھ ماہ سے اپنے گھروں میں محصور تھے وہاں پر تیبی سہولیات کا فقدان تھا اب پھر کوویڈ نائنٹین کے بعد جب وہاں پر کیسز کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تیبی سہولیات کا فقدان ہے ابھی بھی جو فیسیلٹیز پروائیڈ کی جانی چاہیے مریضوں کو وہ نہیں کی جاری اس کے پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈومیس ایل ایکٹ اور ڈیموگریفی کی بات ہو رہی تھی اس کے پر بھی بات کریں گے ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے جمو کشمیر سے موجود ہیں رفت مانی صاحبہ سماجی کارکن ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خیریت سے ہیں آپ کے جو دوست احباب رشتہ دار مقبوزہ کشمیر میں موجود ہیں وہ سب لوگ خیریت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں بات کرنے کے موقع دینے کے لیے اور جی الحمدللہ وہ سب ٹھیک ہیں میرے جو ماموں ہیں وہ جیل میں تھے اور کیونکہ ان کی صحت کافی زیادہ ناساز ہوگی تھی جیل میں تو ان کو مجبور انہوں نے چھوڑنا پڑا اور تک کے دن آٹھ مہینے کے بعد ان کو جیل سے جو ہے رہا کیا گیا ہے ملکو ٹھیک مجھے مجھے کوویڈ نائنٹین کے اوپر رفت بات کرتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال ہے گزشتہ آٹھ ماہ سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے وہاں پر ڈاکٹرز کی بھی جو جمعوں میں ڈاکٹرز موجود ہیں ان کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر عدویات کی قلت ہے جو میڈیکل فیسیلٹیز پروائیڈ کی جانی چاہیے لوگوں کو وہ نہیں کی جاری اب کوویڈ ڈائنٹین کے بعد مقبوزہ کشمیر کے کیا حالات ہیں کیسز میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز بہت تیزی سے جو ہیں وہ آگے کے جانے بڑھ رہے ہیں تو طبی سہولیات وہاں پر کس طرح کی پروائیڈ کی جاری ہیں لوگوں کو اور کس طرح کی مشکلات میں اس وقت لوگ اصل میں جو وہاں پر لوکل ایڈنسٹریشن ہے ویڈی سی وغیرہ وہ جو اس پر اپنی طرف سے لوگوں کو اپنی طرف سے جو گائیڈ کر رہے ہیں تو بس وہی سب کچھ چل رہا ہے اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے وہ کیا کریں گے کیونکہ اگر آپ ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ اگر آپ دیکھیں پچھلے تقریباً چالیس سال سے اس میں کوئی بھی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی ہے اور انڈیا کی جو گورنمنٹ کا جو ایک کلیم تھا ڈیویلپمنٹ کا جو ستر سال سے وہ جو ڈھلورا پیٹ رہے تھے کہ ہم نے یہ ڈیویلپمنٹ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے فلا کر دیا ہے تو وہ بہت بری طریقے سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے ابھی جو ہی یہ کوویٹ کا جو یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ جو وابا سالی ہے اور ابھی اگر آپ دیکھیں بیلی میں ون سیونٹی کیسز ہیں اور جمو میں تھرٹی نائن کیسز ہیں اور یہ کل کی ریپورٹ ہے اور دو سو نو بھی تک جو ہے وہ کیسز ہو چکے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کتنا وہ بری طریقے سے یہ ناکام ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں پتا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے یہ سب کچھ یا ان انٹینشنل ہوا ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو سعودی عربیہ سے یورپ سے کب ایمارات سے ایران سے جو لوگ آئے انہوں نے ویڈاوٹ سکریننگ ان کو جو ہے ویلی کی طرف ان کو جانے دیا ریفت اگر یہ ان انٹینشنل ہی ہوتا یہ تو پورے بھارت کے اندر ہوتا صرف مکنوزہ کشنیر کے اندر یہ سکریننگ کا مسئلہ نہ ہوتا یہ انٹینشنل ہی کیا گیا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ان انٹینشنل ایکٹ ہے لیکن چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کیسے چلے گے اس کے باوجود میں بار بار اس بات پہ جو ہے وہاں پہ میں سوشل میڈیا اس کو میں کرتی رہی کہ جو بائی روڈ لوگ آ رہے ہیں ان کی سکریننگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھیں اگر میں نے بہت ساری تصویریں بھی جو ہے میں نے شیئر کی تھی کہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ ہر سال آتے ہیں وہ اپنی محلت مزدوری کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی کوئی سکریننگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بائی روڈ آتے ہیں وہ ٹکٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ مزدوری کے لیے کشمیر میں آتے ہیں ان کی کوئی سکریننگ نہیں ہو رہی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ پوٹینشل وکٹمز ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں انٹیکٹڈ ہیں کچھ پتہ نہیں ہے وہاں پہ ابھی مطلب حالات حالات چھیک نہیں ہیں اس کو کونکے لوگوں کے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی دیکھیں ابھی موڈی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت بوری طریقے سے بینے کاب ہوئی ہے اور یہ کرونا وائرس سے کو جو بلکل بھی جس طرح اس کو اقدامات کرنے چاہیے وہ بلکل نہیں کر سکتے اسی لیے ابھی دیکھیں پچھلے تین چار دن سے آپ دیکھ رہوں گے کہ لو سی کے اوپر انہوں نے حالات کتنے کشیدہ کر دی یہ ابھی اپنا پورا میڈیا جو ہیں انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے کرونا سے ان کے ان کے میڈیا سے مطلق بھی بات کرتے ہیں یہ لو سی کے بارے میں جو آپ نے بات کی تو حالات صرف لو سی پر خراب ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کیونکہ ہمیں مقبوضہ کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں پر بھی شاید سیچ اپریشنز کے نام پر لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لی جاری ہیں اور گھروں میں جا کر معصوم نے حد تے کشمیریوں کو شہید کیا جارہا ہے اور جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس میں کافی تیزی آئی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور اور ابھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایسے ویڈیوز آئی ہیں جس میں انہوں نے جو ہے لوگوں کے گھر جلا دی ہیں جو ہمارے گھر ہوتے ہیں ان کو انہوں نے جلا دیا ہے آپ دیکھیں ایک گھر بنانے میں ایک انسان کی عمر نکل جاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی لگتا ہے کہ سسپیکٹ لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مجاہدین چھپے ہوا ہیں تو بس یہ اس گھر میں چلے جاتے ہیں اس پیملی کو بھی اٹھا دیتے ہیں ان کو پی اے سے لگا دیتے ہیں اب جو یہ لڑکے لڑنے کیلئے نکلتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھ کے تھوڑے ہی نہ نکلتے ہیں گھر والوں کے مجلے سے تھوڑے ہی نکلتے ہیں اب یہ جو پرسوں کپورا میں جو وہ شہید ہوا اس کے بھائی کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں اب اس بچارے کا کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر فیملی کو تنگ کرتے ہیں ابھی ان کا یہ ٹوٹل کلیر کٹ وہ ہے کہ بس ان کے گھر جلا دو ان کے پوری فیملی کو جو ہے نہ ان کو جوب ملیں گی نہ یہ کبھی باہر جا سکتے نہ ان کو پاسپورٹ اللہ ہوں گے نہ ان کو جو ہے اس طرح سے پی اے سے لگا بیا جاتا ہے تو سمجھیں کہ وہ سکول کالیج امیورسٹی سے بھی بس رہ گئے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کا کوئی ایسا گھر ہے موجود ہے جس کے اوپر پی اے سے نہ لگایا گیا ہو بلکل ٹھیک اچھا مطلب ایک تو پہلے بھارتی فوج کی نا اہلیاں اور اوپر سے جو ان کی فیملیز ہیں جو ہمارے مجاہدین ہیں ان کی فیملیز کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ملو یہ تو ان کا پہلے سے پہلے دن سے سر رہا ہے انہوں نے کب چھوڑا ہے کسی فیملی کو اگر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ فیملی جو ہے کسی نے ایسے ہی وہ کر دیا اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ خود کیسز بنا لیتے ہیں بلکل ٹھیک کیونکہ انڈیا نے کشمیر کے اندر جو پاور سیٹھی ایکٹ نافذ کیا ہوا ہے اس کی روح سے اگر کوئی انکاؤنٹر کرے گا کوئی بھی وہ کسی بھی رینگ کا ہو تو اس کی پوست بڑھا دی جاتا ہے اس کے پوائنٹس بڑھا دی جاتا ہے اس کا رینگ بڑھا دیا جاتا ہے اس کو بہت زیادہ فیسلیٹیز جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کو میڈلز دی جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس میں انوالذ تھا جو ہے وہ مجاہدوں کے ساتھ انوالذ تھا یا نہیں تھا کوئی وہاں پہ چھان بھی نہیں ہوتی آج پہ کتنی جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے معصوم لوگوں کو مارا ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ماس گریبز ہیں انون ماس گریبز ہیں وہاں پہ دس زیادہ اوپر ہیں کس کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے اندر کن کو دخنایا گیا اور مسنگ پرسنز کا آپ دیکھیں کتنے لوگ مسنگ ہیں کوئی ان کا دیٹا نہیں ہے کسی کے پاس گریبوں کو مار دیتے ہیں بلکو ٹھیک اچھا رفت یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت نے جس وقت سیکھوں کے خراف آپریشن کیا تھا اس کے بعد جو سیکھ نوجوان تھے ان کو نشے کے جانب لے کر گیا تھا بھارت اور تاکہ اس جنریشن کو جو ہے وہ ضائع کر سکے ابھی یہ خبریں ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وائن شاپس کھل گئی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھارتی فوج درگز پر لگانے کی کوشش کہہ رہی ہے اس چیز میں کتنی صداقت ہے نہیں یہ بالکل اس میں کوئی دورائی نہیں ہے جب آپریشن بلو سٹار ہوا تھا اس کے بعد جو ہے ہندستان سرکار نے جو پنجاب کا نوجوان ہے کیونکہ ایٹیز اور نائنٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زوروں پر کی وہ خالفتان کی مومنٹ تو انہوں نے ان کو درگز پر لگا دیا پھر جو انڈین آرمی ہے وہ خود منتقل کرتی ہے جو افغانستان ہے وہاں سے وہ ڈرگز لائے جاتا ہے را اور نسے کا اس میں نام آتا ہے بڑی اس پر رپورٹس نہیں ہے آپ اس کو انٹرنیٹ سے سرچ پر کر سکتے ہیں نسے اور را جو ہے افغانستان سے انڈیا میں اور پھر کشمیر اور پنجاب میں اس کو منتقل کرتی ہیں یو این ڈی سی پی کی جو ہے رپورٹ ہے یو این ڈرگ کنٹرل پروگرام جو ہے اس کے مطابق کشمیر کے اندر 15 to 25 جو ایج کے جو ہمارا یوت ہے 35% جو ہے اس میں ڈرگز ڈیوز کر رہے ہیں اور 70,000 کشمیری 70,000 کشمیری جو ہے اس میں ڈرگز ڈیوز کر رہے ہیں جن میں 31% خواتین ہیں اور 69% مرد ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب جیلو میں لے جاتے ہیں ان کو جب انٹرونگیشن کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ بھی ان کو ڈرگز کی طرف جو ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں جیلو میں بھی تو ان کو انجیکشن لگا دیا کچھ اس طرح سے تو پھر ان کو بھی وہاں پہ اس طرح سے بھی ان کو ڈرگز کیا جاتا ہے اور یہی نہیں اس سے جو بڑا جو ہمارے پاس ایشو آرہا ہے وہ آرہا ہے جو ڈیپریشن کشمیریوں میں جو ڈیپریشن کی بیماری ہے وہ 66.7 67% لوگوں میں ڈیپریشن کی بیماری ہے اور جو یہ 66% لوگ ہیں یہ سارے 15 to 25% 15 to 25% کی ایج کے درمیان کے ہیں اور یہ انٹی دیپریشن ٹیبلنٹس لیتے ہیں بلکو ٹھیک یہ کتنا خطرناک ہے ہماری یوز کے لیے کہ ان کو کس کس طرح سے ستایا جا رہا ہے ان کو کس کس طرح سے پریشان کیا رہا ہے اور ان سب چیزوں کے اندر بھارتی فوج اور خود بھارتی حکومت ملوث ہے افکرس ملوث ہے راہ اور اینس اک آپ اس کے اوپر ڈیپورٹس دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ڈیپورٹس ہیں پورے اگر آپ انڈیا کا آپ دیکھیں تو وہاں پہ پنجاب سب سے بڑا کوئی سٹیٹ ملے گا جہاں پہ سب سے زیادہ ڈرنگ ہوتی ہے بلکو ٹھیک اچھا ریفت ایک آخری سوال یہ جو ڈومیسائل ایکٹ ہے جو ڈومیسائل لاو پروف کی ہے انڈین گارمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے لیے ہم نے دیکھا آسام کے اندر جو نائنٹین سیونٹی ون اور فارٹی سیون سے لوگ آ کر بسے ہوئے تھے ان کی نیشنالیٹی بھارت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے دوسرے جانے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی آفیسرز یا بھارتی سیول سیونٹس جو بھارتی ملازم یہاں پر دس سال جنہوں نے کام کیا ان کے بچوں کو بھی اجازت دی جاری ہے کہ وہ وہاں کا ڈومیسائل رکھ سکتے ہیں تو یہ ڈبل سٹانڈرز ہیں اور یہ جو ڈومیسائل ایکٹ ہے یہ کس طرح کشمیر کی ڈیمیگریفی کو چینج کر سکتا ہے اور آلٹی میٹلی اسے بھارت کیا فائدہ لے گا ایک تو مسلم مجاریٹی ایریا کو ہندو مجاریٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈلی کیا پلیبیسائیٹ کو بھی افیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں کوئی کسی کو دورائے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب موڈی گورنمنٹ آئی تھی جب بیجی سرکار آئی تھی تو اگر آپ ان کا جو آپ from the day first جن سے بنی ہے یہ نازی جو ایڈیولوجی ہے اس کے اوپر یہ بیس کرتی ہے دوسرا آپ دیکھیں ان کے جتنی بھی پولیکیشن سا انکلوڈنگ مسٹر موڈی ان کا پہلا دیکھیں آر سے چالیس آت پہلے تصفیب دیکھیں مسٹر موڈی نے پیچھے لگایا بینر کہ بابری مسجد کو رام مندر درانا ہے انڈیا میں کشمیر ایک مسلم مجورٹی سٹیٹ تھی ان کا سب کو پتا ہے انہوں نے جس طرح سے اگر آپ دیکھیں ہدر آباد کو مسلم مجورٹی تقسیم کر دیں مسلمان کیسے چینج کی انڈیا کا ہمارے احسان نہیں تھا یہ سپیشل سٹیٹس ہمیں دیا بات ارٹیکل 370 اگر آپ دیکھیں ارٹیکل 371 A B C D E F G H I تو وہ جو ہے جو پروائید سپیشل پرویزن to مہاراشترا گزران آندھرا پردریش کرناٹے گوہ این سکس آف سیون سٹیٹ سسٹر آف نورٹ ایس جس ناغالین آسام ایمنی پور ہے مزور ران آن آچان ترپور ہے بلکو ٹھیک یہ ساری سٹیٹس انڈیا سے آزادی مانگتی ہیں بلکو ٹھیک اس ساری سٹیٹس انڈیا سے آزادی رہتے ہیں ٹو پرسن سکھ اور ٹو پرسن بدس ہیں تو ان کا جو یہ دومیسائل لاؤ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ بہت ہی خوفناک قسم کا ان کا یہ قانون ہے انہوں نے بھی یکم اپیل کو اس میں ترمیم کی ہے اس قانون میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پندرہ سال سے کشمیر میں رہ رہے ہے وہ کشمیری تصور ہوگا یعنی انڈین آرمی آپ دیکھیں پچھلے 25 سالوں سے وہاں پہ سر کر رہی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی غیر سرکاری ملازم جو دس سال کشمیر میں رہے گا اس کو ڈومیسائل ملے گا کوئی سٹوڈنٹ جو کوئی سٹوڈنٹ یعنی ان کے بچے ہیں سات سال سے تعلیم حاصل کر رہے تو وہ ڈومیسائل کے حق دار اور کوئی اگر انڈیا میں رہتا ہے اور وہ آ کے ٹینت اور ٹویل کے اگزیم دے گا وہاں سے بورڈ سرٹیفکیٹ لے گا وہ بھی اس کو بھی کشمیر دو دے گا بلکل ٹھیک پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں بجی پی سوبرمنی سوامی ہے وہ خود کہتا ہے مسلم پوپولیشن گروہ بلکل ٹھیک یہ ان کے اجنڈے ہیں اس کے پیچھے بیسکلی یہ ان کے اجنڈے ہیں اور اس کا صرف آپ دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جوب پر پڑھے گا جوب پہلے بھی جتنی بھی بڑی پوزیشن ہیں ان پہ تو ہندوستان سے بٹھائے ہوئے ہیں سارے باہر سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں کشمیریوں کو ہٹا ہماری لیڈرشپ کی بات کرتے اچھے برے تھے اس بحث میں ایک منٹ کے لیے نہیں جاتے جو ہمارے عبداللہ فیملی ہوگی یا جو باقی تھے وہ ان کے ہی ایجنٹ تھے لیکن پھر بھی چلے ایک تھے وہ کشمیری بلکل ٹھیک مطلب ہر لحاظ سے انہوں نے جو اصل کشمیر کی آواز کی اس کو دبانے کی کوشش کی ہے بلکل ٹھیک رفتوانی صاحبت تینک یو بیری مچ ٹائم آگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ اس کو جنرہ ڈسکس کریں کی ڈیٹیل کے اندر کی بڑا وسی سبجیک ہے دومیس ایک کی خاصطور پر بات کریں کیونکہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید اس سے صرف کشمیریوں کی نوکری افیکٹ ہوں گی لیکن اس سے کشمیریوں کی ہر سیگمنٹ اف لائف پر فرق پڑے گا وہ کیسے پڑے گا اگلے پروگرام کے در اس پر بات کریں گے بریک کے بعد بات کریں گے خالستان کی کہ کیا خالستان ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے یا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کو پوست پونڈ کیا جائے گا اس کے اوپر اپڈیٹ ہے وہ لیں گے کہنے جائے گا پوست بتائیں